آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے دلی دنگوں کی سچائی کو لے کر کے ایک چھوٹی سی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے دو ہزار بیس میں فیبرری کے مہینے میں اتر پوروی دلی میں دنگے ہوئے جس کے بعد پولیس نے گرفتار یا شروع کی سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا چاہے ان کے خلاف ثبوت تھے یا نہیں تھے پولیس نے ایک طرفہ کارروائی کی اور لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا آج ہم جس مدہ پر بات کریں گے جس کتھا پر بات کریں گے جو قصہ ہم لے کر کے آئے ہیں وہ صرف ایک پہلو ہے ایسے نہ جانے کتنے پہلو دلی دنگوں سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کی نظر میں ہی نہیں آتے ہیں دلی دنگوں کو لے کر کے جو کارروائی پولیس نے کی اس پر سوال تو بہت اٹھے لیکن دلی ہائی کوٹ نے اب اس معاملے میں ایک سوال اٹھایا دراصل دلی پولیس نے شاہد نام کے ویکتی کی موت کے لیے انہی کے سماج کے تین لوگوں کو گرفتار کیا عام طور پر کوٹ نے بھی یہ مانا ہے کہ سامپردائی دنگوں میں کوئی بھی ویکتی اپنے ہی سامپردائی کے ویکتی کو نہیں مارتا ہے یہ عام دھارڑا ہے جہاں پر بھی سامپردائی دنگے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کوئی نہیں مارتا ہے دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو مارتے ہیں دنگے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے لیکن ڈلی پولیس نے جو کارروائی کی اس میں مرنے والا بھی اسی کمیونٹی کا ہے اور اریسٹ ہونے والا بھی اسی کمیونٹی کا یہ کتنا وچتر ہے شاہد نام کے ویکتی کی موت ہوئی گولی لگنے سے ڈلی کے اندر جہاں پر دنگے ہوئے تھے وہاں پر ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے سبترشی اس بلڈنگ کے اوپر شاہد تھے جن کو گولی لگی اس کے بعد ڈلی پولیس نے ان کے کانڈ کو لے کر کے اس پورے معاملے کو لے کر کے تین لوگوں کو گرفتار کیا جس میں ایک تھا جنید ایک تھا چاند محمد اور ایک تھا ارشاد ان تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اب اس معاملے میں ڈلی ہائی کورٹ میں سنوائے ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈلی پولیس کے پاس ان تینوں کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے مطلب کوئی سچ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کوئی ڈائریکٹ نہ کوئی انڈائریکٹ نہ کوئی فورنسک ریپورٹ کچھ بھی ان کے خلاف ڈلی پولیس کے پاس نہیں ہے لیکن ایک سال سے یہ لوگ بند ہیں ڈلی ہائی کورٹ نے پولیس کو پھٹکار لگائی کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے اور جو مکھے آروپی ہے اس کے لیے ڈلی پولیس خود بھی یہ مان رہی ہے کہ جس ویکتی نے سچ میں گولی چلائی تھی وہ ویکتی ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے لیکن صرف اتنے پہ بات نہیں رکھتی بات اس سے آگے بڑھتی ہے بات اس سے آگے اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ جو شاہد کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جو گولی شاہد کو لگی وہ نہ تو پاس سے چلی ہے نہ اس سے سٹا کر کے چلائی گئی ہے بلکہ وہ گولی دور سے چلی ہے اور ایک ویڈیو تھی انڈی ٹی وی کی جس میں خلاصہ کیا گیا تھا کہ جو گولی چلائی جا رہی تھی وہ موہن ہسپٹل سے چلائی جا رہی تھی موہن ہسپٹل اور سبت رشی بلڈنگ آمنے سامنے ہیں اپوزٹ ہے مطلب ایک طرف سبت رشی بلڈنگ ہے تو دوسری طرف موہن ہسپٹل ہے کہا جا رہا تھا بلکہ صاف طور پر ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ جو موہن ہسپٹل ہے وہاں سے گولیاں چلائی گئی تھی اور سبت رشی بلڈنگ پر کھڑے شاہد کو لگی تھی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دلی پولیس نے جان بوچ کر کے جنیت چاند اور ارشاد کو گرفتار کیا اور نہ جانے کتنے ایسے نام اور آئیں گے ابھی سامنے جن کی ایک ایک کر کے پول پٹی کھلے گی کہ نہ کوئی پولیس کے پاس ثبوت ہے نہ کوئی چارشیٹ ہے نہ کسی بھی طرح کا کوئی چیز ثابت ہو پاتی ہے کہ ان لوگوں نے کام کیا لیکن دلی پولیس اس کے باوجود بھی مرنے والا بھی وہی مارنے والا بھی وہی ایک ہی طرف کے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے انہی کی طرف کے لوگ مرتے ہیں حالانکہ دنگے میں کون کس کا دھرم ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے دنگے میں مرنے والے لوگ کسی بھی دھرم کے ہو سکتے ہیں دنگے نہ ہونا ہی ضروری ہوتا ہے لیکن جب دنگا ہوتا ہے تو پھر کہاں پوچھ جاتا ہے کچھ تو پھر تو سب کچھ ہوتا ہے اس لیے دنگوں میں اتنی ساری موتیں ہوئیں لیکن جو پولیس کا رویہ تھا اس نے پول کھول کے رکھ دی کہ آخر دنگوں کی سچائی کیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ